اللہ 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 آیت کا ترجمہ ہے اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم تھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفصل کرام لکھتے ہیں ہفتے کے دن کو عربی میں سبت کہتے ہیں یہودیوں کے لئے اس مقدس دن بنایا گیا تھا جس میں ان کے لئے معاشی سرگرمی ممنوع تھی جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیا پکڑتے تھے ہفتے کے دن مچھلیا پکڑنا ان کے لئے ناجائز تھا مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیا پکڑنا شروع کر دی کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر باز نہ آئے بلاخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا یہ تو قرآن پاک میں ان کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو یہ صرف یہودیوں کے لئے حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیا نہ پکڑو لیکن انہوں نے بھانے ہیلے شروع کر دیئے اللہ کے حکم کی نافرمانے کی لیکن آج کے دور میں عمت محمدیہ کے لئے کوئی شکار کرنے کے لئے کسی دن میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے چاہے ہفتے کا دن ہو اتوار کا کوئی بھی دن ہو شکار کرنا بلکل سمندری ہو یا بری ہو یا بحری ہو دونوں شکار بلکل جائز اور حلال ہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی رشکی بات نہیں اور جہا تک تالو کے مچھلی کھانا تو بلکل جائز ہیں ہفتے کی دن بھی کھا سکتے ہیں پورا ہفتہ پورا سال پورا مہینہ جب بھی دل چاہے مچھلی بلکل حلال جائز ہے کھا سکتے ہیں اس میں کوئی رشکی بات نہیں ہے جزاکم اللہ خیرہ